بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر غلام سن اور آپ نے انٹری ٹیسٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہوں ایم دی کےٹ جو کیمسٹری کا پورچن ہے دوزار انیس میں اس کے اندر ساٹھ ایم سی کیوز ہوں گے اور اس کے تین پورچن بنائے ہو گئے جو پارٹ ون ہے ان تمام یونٹس کو ایک آگے اور جو پارٹ ون ہے اس میں چیپٹر ون سے لے کر سکس تک ان کو ان یونٹس کو بھی کہا گے اور جو اورگینک کا پورچن 7 سے لے کر پھر اند تک 16 چپٹر سے پارٹ 2 ان کو سی کہا گے اور آپ سی پورچن پڑھ رہے ہو اور چپٹر نمبر 7 that is unit number 1 اس کے بارے میں پڑھ رہے ہو that is unit number 1 سی اور اورگینک کمپاؤنٹ پہلا ٹپک ہے اورگینک کمپاؤنٹ تو اس کی جو پہلی definition تھی that is کہ کاربن کے کمپاؤنٹ کو اورگینک کمپاؤنٹ کہتے ہیں پھر اس کو ریفائن کیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہائیڈرو کاربن مطلب ہائیڈرو جن اور کاربن اور پھر ان کے ڈیریویٹیوز جو ڈیریویٹیوز ہے نا that is a very powerful word derivative کا مطلب ان کے آگے ماخض اور وہ ہزاروں ہو سکتے ہیں جیسے alkaline, methane, ethane ethane سے ethane بھی بن سکتے ہیں یہ اس کا derivative ہے ethane بھی بن سکتے ہیں اس کا derivative ہے اس ethane سے ethane کا bride بھی بن سکتے ہیں اس کا derivative ہے ethane and coal بن سکتے ہیں derivative ہے تو یہ تمام تو تمام organic compound لیکن Organic chemistry کے اندر بہت ساری exceptions بھی ہیں مطلعہ کچھ ایسے compounds بھی ہیں جو اس definition کو فالو نہیں کرتے جیسے اگر آپ Hydrogen cyanide HCM کو دیکھو تو اس کے اندر کاربن بھی ہے اس کے اندر Hydrogen بھی ہے لیکن یہ Organic compound نہیں ہے اسی طرح Sodium by Carbonate Hydrogen بھی ہے Carbon بھی ہے لیکن Organic نہیں ہے اسی طرح کچھ ایسے ہیں جن کے اندر کاربن نہیں ہے لیکن وہ Organic ہیں جیسے Hydrazine Hydrazine is N2 H4 اب دیکھو اس میں کاربن کی backbone نہیں ہے but still it is Organic تو پھر اصل criteria کے that is properties of Organic compound جیسے A property اگر Organic compound ہوں گے نا تو وہ Non-ionic ہوں گے مطلب Colored ہوں گے ایک property پھر ان کے اندر catenation ہوگی پھر other than that اور بہت ساری لیکن میں فوکس کر رہا ہوں ایک اور کو that is solubility solubility چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ Organic compound Non-polar ہوتے ہیں تو soluble بھی ہوگے Non-polar Organic solvent میں جیسے جو میں نے آپ کو 3 exceptions بتایا نا ان کے اوپر apply کریے اسے hydrogen cyanide ابھی جو hydrogen cyanide یہ polar compound ہے اور polar solvent میں dissolve ہوتے ہیں یہ چونکہ polar solvent میں dissolve ہوتے ہیں اسی طرح sodium bicarbonate یہ polar solvent میں dissolve ہوتے ہیں چونکہ polar میں dissolve ہوتے ہیں اس لئے organic compounds نہیں ہیں اس کے لابہ اور بہت ساری properties ہیں اسی طرح hydrazine hydrazine کے اندر carbon کی backbone نہیں ہے یہ compound polar solvent اور non polar solvent میں dissolve ہوتے ہیں اور اس کے بہت ساری properties match کر اس کا مطلب ہوا کہ صرف definition نہیں properties بھی organic compound کو like کرنے میں classify کرنے میں ہمیں help ڈڈ کرتی